السلام علیکم سامین آج اتوار ہے ستمبر کی بارہ تاریخ دوہزار اکیس چار سفر المظفر چودہ سو تنتالیس ہجری مقامی اقبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے شروعات کشمیر عزمہ سے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کی بحالی طلبہ کی ٹیکہ کاری کے لیے خصوصی مہم تدریسی عملے کی ٹیکہ کاری پہلے ہی مکمل منوج سنہ جموعہ کشمیر میں تین روز بعد کورونا متاثرین کی تعداد ڈیٹھ سو سے کم ایک سو چھالیس متاثر کوئی موت نہیں مجموعی تعداد چار ہزار چار سو بارہ کشتوار پولیس نے قتل کا معاملہ حل کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا گلہ گونڈ دیا شوہر بہنوئی اور ماں گرفتار موسمی صورتحال میں تبدیلی وادی کے طول و ارض میں بارشیں درجہ حرارت میں نمائیں کمی سنوار سے موسم میں بہتری کا امکان محکمہ موسمیات اور شوپیاں میں چودہ برس کے لڑکے کی مبینہ خودکشی اور اب روزنامہ تعمیل ارشاد سے چند سرخیاں جمعو زوجی لاپاس اور ہنوارا میں دلدوز حادثات نوزائد بچی سمیت چھ لکمہ اجل چار مضروب اسپدال منتقل پلواما میں فوجی گاڑی کو حادثہ دو اہلکار زخمی دلی میں جمعوہ کشمیر پر میٹنگ کے بعد فوجی سربراہ کا دورہ جمعو فوج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بارہ ملا میں نوجوان کی پر اسرار موت کیس درج تحقیقات شروع پولیس بھارت میں کورونا کیسز میں تین تیس ہزار کا اضافہ چوبیس گنٹو میں تین سو آٹھ اموات حادثاتی طور گولی لگنے سے زخمی ہوا فوجی میجر حلاق کورونا سے ملکی معیشت پر منفی اثر پڑا نرندر موڈی اور سیول جج نوکری سے برخواست اور اب روزنامہ چٹان سے چند سرخیاں ناؤں گیارہ انسانیت پر حملہ تھا انسانی اقتدار کا فروغ واحد حل نرندر موڈی بیس سال پہلے خوفناک حملے میں کل انتیس سو ستتر افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے جموعہ کشمیر کو بیجلی کی شدید کمی کا سامنا اقتدار میں آئے تو پہلے تین سو بیجلی کے یونٹ مفد فرہام کریں الطاب بخاری سونا مرگ اور لہمے دس کوئنٹل خشکاش برامت پنجاب کے تین شہری گرفتار تین ٹرک ضبط جموعہ کشمیر لداخ میں قومی لوگ عدالتوں کا انعقاد پریس کالونی میں سوشل ویلفیر ہلپرز کا احتجاج برطرفی کا حکم نامہ واپس لینے کی مانگ بھارت آسٹریلیا کے درمیان پہلے وزراء سطح کے مذاکرات ہوں گے افغانستان باتچیت کا اہم موضوع ہوگا ایس جے شنکر مرکزی وزیر مملکت برائے دفاع سیاحت کا دورہ کشمیر جموعہ کشمیر کے سیاحتی منظر نامے کا لیا جائزہ اور اب روزامہ ملاب سے چند قومی خبریں دلی میں موصلہ دار بارشیں کئی علاقوں میں بارشوں کا پانی گھروں میں داخل شیوسینہ کا بی جے پی کو جڑکا یو پی میں سبھی سیٹو پر الیکشن لڑنے کا اعلان کسانوں اور انتظامیہ کے درمیان مضبط باتچیت کے بیعت کرنال میں کسانوں کا درنا ختم معیشت پٹری پر ہندستان سمیت پوری دنیا کی معیشت پر کورونا وائرس کی وجہ سے انتہائی منفی اثر پڑا نرندر موڈی عام آدمی پارٹی میں آئے ہوتو اہدے کی خواہش بھی مت کرنا کیجیوال کی کارکنان کو نصیحت کورونا سے تباہ حال کیرلا میں تیس ستمبر تک سو فیصد ٹیکہ کاری کا حدف اور بی جے پی حکومت کی ناکامی وزیر اعلیٰ بدلنے سے نہیں چھپ سکتی کانگریس اور اب روزنامہ روشنی سے چند بین الاقوامی خبریں امریکہ پر ہونے والے نائن الیون حملوں کو بیز بائرس گزر گئے سعودی عرب کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا سربارہ نائن الیون چین کا افغانستان کو تین کروڑ دس لاکھ ڈالر کا امدادی پیکج دینے کا اعلان چاکو حملے میں اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی حملہ آور شہید نائن الیون کے موقع پر طالبان کی نئی قابینہ کی تقریب حلب برداری روس نے زوردار جٹکہ دے دیا قابل ڈرون حملے سے دہشت گرد نہیں انجنئر مارا گیا امریکی اخوار قابل میں طالبان کی حمایت میں خواتین کی ریلی جو بائیڈن نے شکست کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے یو این کی افغانستان کو رقم کی فرہامی کی اپیل اور نائن الیون حملے روکے جا سکتے تھے سربارہ انکوائری کمیشن اور اب روزنامہ سیرین اگر ٹائمز سے آج کا کاٹون ڈیلی ویجرز کے حوالے سے تو سامین یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ